اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو ویلوگ دیکھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور آج کا ویلوگ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اس کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک منزرہ سیٹ بیٹھ لگانے پہلے ابھی ابھی جو ہے نا وہ میں نے ای ٹی ایم سے کیش نکالا اور ہم بسیکلی جا رہے ہیں چوزے لینے اور وہ کون سے لینے جا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بہت ہی پاپلر یوٹیوبر ہے ایچ ایس این انٹرٹینمنٹ کے نام سے ان کا چینل ہے یوٹیوب کا اور ماشاءاللہ سے کافی فالورز ہیں ان کے کوئی آٹھ کلاک فالورز ہیں یوٹیوب پہ اور وہ وائٹ شامو کا جو ہے نا وہ کاروبار کرتے ہیں تو وائٹ شامو کے چکس ان سے جو ہے نا وہ پک کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہم ان کے گھر اور چلتے ہیں اندھر چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سے چکس اور کتنے چکس جو ہیں وہ ہم نے بائے کی ہیں ایک دفعہ چکس مل جائیں گے پھر ہم کافی ان کی دیکھ بال کریں گے اور کافی ایکسائٹیڈ ہوں میں وائٹ شامو کے لیے کیونکہ شامو کی مارکٹ بھی کافی ہوت ہے اور مجھے دیکھنے میں بھی بہت پیارے لگتے ہیں اور اچھی بریڈ کے اچھی نسل کے جو چکس ہیں ملنا مشکل ہوتے ہیں لیکن جو حسن بھائی ہیں وہ ان کے جو مرگیاں اور مرگیاں دونوں جو ہیں وہ کافی اچھی بریڈ سے ہیں کافی اچھی بریڈ لائن ہے ان کی بیچے سے تو کافی ایکسائٹیڈ ہوں میں تو ابھی جو ہے نا وہ فٹا فٹ چلتے ہیں ان کے گھر ان کے گھر چل کے ان کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں ابھی ولوگنگ کرتا ہوں تو ان کے گھر جا کے میں ان سے پرمیشن لوں گا پہلے جا کے کہ میں ولوگ بنا لوں اگر وہ اجازت دیں گے تو ان کے گھر ولوگ بھی بنائیں گے آپ کو ان کا سیٹ اپ بھی دکھائیں گے اور ماشاءاللہ سے جو ان سے چکس بھائی کرنے والے وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ تو چلیے چلتے ہیں تو گائز ہم نہر پہ پہنچ چکے ہیں اور بس دس منٹ کا راستہ اور رہ گیا پھر ہم حسن بھائی کے گھر پہنچ جائیں گے انتظار جو ہے نا وہ بڑا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ میں کافی ایک سائٹیڈ ہو ان چوزوں کے لیے تو بس پہنچ کے میں جو ہے نا پھر آپ لوگوں سے ملتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ہم کس طرح کے جو چوزیں ہیں وہ لینے والے ہیں یہ چک کریں گائز ماشااللہ سے یہ مرگا نہیں ہے یہ مرگی ہے اس کا سائز چک کر رہے ہیں اسے جیسے مرگوں کا سائز ہے اور یہ ایک مادی یہ ہے یہ ان کا مشہور زمانہ فائر بیک مرگا ہے وہ پیچھے اور اس کو جو ہے نا یہ بہت مارتا ہے اس لیے ان کے لیے سپیشل اس کے لیے جو ہے نا یہ دنڈا رکھا ہے اندر یہ چک کریں ماشااللہ سے پیچھے جا کے ویڈیوم نہیں پڑی تاکہ کیمرے میں پوری آجائے حسن بھائی کے سائٹ اپ پہ آئے ہیں اور حسن بھائی سے جو ہے نا وہ چوزیں جو ہے لے کے جاتے ہیں ماشااللہ سے جو ہے نا ان کے سارے مرگیں اور مرگیاں کمال ہائٹ کے ہیں یہ چک کریں یہ چک کریں یہ ماشااللہ سے حسن بھائی کے پاس چوزیں پڑے ہیں جو تھوڑی دیر میں غائب ہونے والے ہیں اور یہ ہم نے لیا ان سے ماشااللہ سے پانچ چوزیں گھر جا کے میں جو ہے نا آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا ان کا ماشااللہ سے سائٹا بہت اچھا ہے چوزوں کے لیے کولر لگایا رہے ہیں ایسی ہے انہوں نے جو ہے نا ایسی بڑا مول دیا ہے کولا لگایا ہے وہ فل تمپریچر ہمارے لید ہمارے لید ہاں ہمارے لید ہاں چک رہے ہیں حسن بھائی نے فل وی پی پروٹوکول کے اندر چوزے رکھتے ہیں اپنے پر جو ہے نا ان کو آگے سیل آؤٹ کرتے ہیں ابھی میرے سامنے انہوں نے جو ہے نا اس کو یہ انڈا کرش کر کے کرای آپ کو بیخ میں دارے ندر بھی آرہے ہوں گے کچھ یہ سارے چوزوں نے اپنا راج کے کھا لیا ہے اور یہ باقی کا دادا جو بچے ہے وہ ہے اب چلا کے اس لگے رہے ہیں ہاں 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 سارے پھر تور رہے ہیں لے جی حسن بھائی کو ہم نے الویڈا کہا دیا ہے ماشا اللہ سے انہوں نے کافی اچھا گائیڈ کیا ہے میجھے اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے ان سے لیکن اب جو ہے وہ اپنے گھر کو نکلتے ہیں اور گھر جا کے جو ہے نا ان چوزوں کو کہیں سیٹ کرتے ہیں ان کی جگہ بناتے ہیں سوچ میں یہ راؤں کے جو بروٹر میں نے بنایا اس کو فنکشنل کرتے ہیں دوبارہ سے یہ فنکشنل سے مراد یہ ہے کہ اندر جو پہلے سے چوزے شوزے ان کو اوپر جا کے چھت پر رکھتے ہیں اور یہ جو چامو لے کے آگے ہیں ہم وائٹ ان کو جو ہے نا وہ ہم رکھیں گے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں ان کی فل دیکھ بال کریں گے انشاءاللہ تاکہ جو ہے نا یہ سین ان کا سیٹ رہے لے جی میں اپنے گار اپنے ساتھ اپ پہ واپس آ چکا ہوں حسن بھائی کے ساتھ اپ سے اور یہ جو ہمارے بروٹر سا بنایا ہے میں نے ان سارے چوزوں کو ہم شفٹ کرنے والے ہیں ایک آپ کو بھی دے نوں ان ساروں کو ہم نے ادھر کھالی کھڑے میں شفٹ کرنے لگے ہیں اور اس میں اس پنجرے میں آج سے ہمارے شامو رہیں گے نیچے جب تک وہ تھوڑے بڑے نہیں ہو جاتے کہ ان کو بندہ اوپر چھوڑ سکے یہ جی اس بروڈر سے ادھر ٹرانسر کر دی ہے سب کو ہم نے اور یہ ایک چوزہ باہر ہے دعویر اس کو اندر رکھو اندر رکھ دونے سے یہ دیکھیں معنی نہیں رہا یہ بچوں کے ساتھ یہ کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر کرنے جانا ایزی نہیں رہتا کوئی بھی کام ہر کام مشکل ہو جاتا ہے وہ دیکھیں کافی بھوریے کے اندر نہا رہے ہیں بٹیر انہوں نے کافی مزا رہے ہیں اوپر یہ چار جوزے جن بھائی کی ہیں وہ ابھی تک نہیں لے کے گئے ہم سے ان کو میں نے بڑی دفع فون کر کے کہہ لے جائیں لیکن کیا ہی کیا جا سکتا ہے ابھی یہ ہماری سیٹ اپ پر لے ہیں یہ آپ کا ہے یہ رکھ دو نا اندر رکھ دو پھر دانوں کر چلتے ہیں نانو کر جانے کا تو میرے بچے کو شوہ کی بہت ہے وہ پیار سے پورا فلائے گرائے سے بچارے کو چلو جو بھی ہے ہماری تو جان چھوٹ گی نا اب اس کو نیچے چل کے ساف کرتے ہیں ہم اور رات بھی کافی ہو گیا لائٹے شوٹے بند کر کے جانا اپنے پرندوں کو سونے دیتے ہیں یہاں سے ہم کریں گے سوچ بند لائٹے بند تھائٹ اپ آف ہو گیا ہمارا اب کوئی نیا ڈبا یہاں سے پکڑتے ہیں اس کو فرش ڈبے کو اس کے اندر بچھاتے ہیں اور پھر اس کے اندر وہ اپنے چوزے ہم رکھیں گے یہ دیکھیں گائز پورا سٹ کر لیا ہے ایک بات مجھے حسن بھائی نے کہی تھی کہ جو پانی کا برسنہ اپنا وہ ہائٹ میں تھوڑا اوپر رکھنا تاکہ یہ بیچ میں جو ہے نا وہ پوٹیاں وغیرہ نہ کریں اور ساف رہے ان کا پانی اور پانی اور فیڈ ان کی کوشش کرنی ہے ساف سے ساف ان کو دینی ہے تاکہ جو ہے نا یہ اچھی پلائی ہوئے ان کی دیکھیں مزے سے سو رہے ہیں یہ بھی ان کو جو ہے نا وہ میں ایک ایک کر کے جو ہے نا ٹرانسفر کرتا ہوں یہ لو جی نے گھر تمہیں مبارک ہو آج ہو جی یہ اللہ جی یہ ماشاءاللہ سے یہ تین تین دن کا چودہ اور اس کا سائز دیکھیں آپ یہ اب یہ سیدھا کھڑا ہو کر دکھا ہے نا تو آپ کو پتہ لگے یہ اچھا خاصا سائز ہے اس کا پیار کرنے آپ نے پیار کرنے آپ نے کہ ہم آپ کی گوجی میختار آپ کی گوجی میں چودہ پٹھا دے ہیں بیٹے اب ہم جانے لگ ہیں ہاں جانے لگ ہیں ماشاللہ سے جی چودے آگے ہیں ہمارے اپنے گھر اور اور اللہ ان کی زندگی لمبی کرے اور ان کو میں نے رکھا پنے کمرے میں یہ دیکھیں یہ میرا کمپیٹر کا سیٹپ ہے جہاں میں اپنا اپنا سافر انجینئر ہوں تو وہ کام کرتا ہوں یہ میرا انکیبیٹر ہے جو میں اکثر آپ کو دکھاتا رہتا ہوں یہ ہمارے انڈے پڑے میں اس میں بینٹم کے اب بینٹم مرگے مرگیاں تو نہیں رہے ہمارے پاس اب انڈے اور بچے ہی جو ہمارے پاس رہے گئے وہ ہی رہے گئے اور وہ میں کسی کو سیل آٹنی کروں گا اپنے گھر کی بریڈ جو میں پالوں گا وہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ زیادہ ہوگی مضبوط کیونکہ ان کو اچھی خوراک میں نے دی ہوگی تو یہ سین ہے ہاں بھئی سست لگرے تم ہیں چلو سور ہیں نینو آئی ہوئے ان کو چلو ان کو ریسٹ کرنے دیتے ہیں اور ہم بھی جہاں وہ بلوگ کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے بلوگ میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ